اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس سواگت آپ سب کافر سے ایک بار میری یوٹیوب چینل برینسٹارمنگ نولیج میں اور آج کیسے ویڈیو میں ہم سوالات کے جوابات کرنے والے ہیں جو کہ مولوی عبدالحق نے لکھی ہوئی ہے مولانا لطاف حالی ٹھیک ہے تو سوال نمبر ایک قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا اس کا جواب ہے حالی ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے آپ جب کبھی ہندو مسلم جگڑے کا سنتے تھے تو انہیں بہت دکھ ہوتا تھا وہ ہر قوم مذہب کے آدمی سے ایک جیسی محبت کرتے تھے اور خلوص کے ساتھ پیش آتے تھے وہ کبھی بھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جس سے کسی فرقے کی دلازاری ہو گویا تاثب ان کے نام میں نہیں تھا دوسرا سوال ہے مولانا حالی نے عملی میدان میں کونسی دو یادگاریں چھوڑی ہیں تو اس کا جواب ہے انہوں نے عملی میدان میں دو یادگاریں چھوڑی ہیں ایک انہوں نے پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو اب خالی ہائی سکول کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ انہوں نے اورینٹل لائبریری قائم کی پھر اس کے بعد آتے ہیں مندر جزہل تین نصری اصناف کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں خاکہ نگاری سوانہ نگاری شخصیت نگاری تو تینوں کو ڈیفائن کرنا ہمیں تو دیکھئے خاکہ نگاری کسی شخص سے جو کچھ ہمارا میل جول ہوتا ہے اس کی روشنی میں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا جائے اس کو خاکہ کہتے ہیں سوانہ نگاری کسی شخص کی زندگی کے حالات بیان کرنے کو سوانہ نگاری کہتے ہیں شخصیت نگاری کسی شخص کے بارے میں بطور شخص ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کو بیان کرنے کو شخصیت نگاری کہتے ہیں نیکسٹ مندر جزیل بیانات کے ثبوت کے طور پر سبق میں سے ایک ایک واقعہ تلاش کر کے لکھئے پہلا ہے مولانا حالی شہرت اور خودنمائی پسند نہیں کرتے تھے اس کا جواب اب لکھو گے لوگ مولانا حالی سے بھی فرامعش کرتے تھے وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے اور اکثر یہ عذر کر دیتے تھے کہ میرا حافظ بہت کمزور ہے اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا یہ محض عذر لنگ ہی نہ تھا اس میں کچھ حقیقت بھی تھی لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خودنمائی سے بہت بچ دے تھے دوسرا ہے مولانا حالی زبردست مہمہ نواز تھے اس کا جواب ایک بار مولوی عبدالحق اور مولوی حمید الدین حالی سے ملنے علی گڑ گئے حالی انہیں دیکھتے ہی ان کے احترام میں خڑے ہو گئے مولوی حمید الدین نے کہا کہ آپ ہماری اس قدر عزت کر کے ہمیں شرمندہ کرتے ہیں حالی نے جواب دیا آپ کی عزت نہ کروں تو اور کس کی کروں آپ نے ہی تو آئندہ قوم کی رہبری کرنی ہے تیسرا ہے مولانا حالی بحض اوقات چھوٹوں کا بھی عدب کرتے تھے تو اس کا جواب بڑوں کا عدب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے لیکن بحض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی عدب کرتے تھے طالب علمی کے زمانے میں ایک بار وہ جب علی گڑ میں مقیم تھے میں مرہوم مولوی عبد الحمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سرو قدر تعظیم کے لئے خڑے ہو گئے آپ اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے مولوی حمید الدین نے کہا بھئی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محبوب کرتے ہیں فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں خالی جگہیں پور کیجئے واحد اور جمع کتاب کتابیں کلم کلمیں فلم فلمیں بات باتیں رات راتیں نظم نظمیں عدب آداب وقت اوقات سبب اسباب فلک افلاق طرف اطراف پھر کچھ باقی گرائمر ورک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ اپنی نوٹ بک پر لکھ سکتے ہیں موسیقی